ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم ایک نئی ٹراپک پہ بات کریں گے جو نئی ہے اور ٹکنالوجی کی دنیا میں روز بروز نئی ترقی ہو رہی ہے اور آج ایک چیز سامنے آئی ہے جس سے انٹرنیٹ آف تنگز یعنی آئی اوٹی کہتے ہیں اس انقلاب کے نتیجے میں دو بے جان چیزیں آپس میں باتیں کریں گے اور دو مختلف جگہ پر رکھے ہوئے اپنا پیام ہوت ترسیل کر سکیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مزاق کر رہا ہوں تو میں آپ کو مستقبل قریب کا ایک منظرنامہ دکھا رہا ہوں شاید آپ کو محسوس ہوں یہ منظرنامہ کسی سینسی پکشن پلم کا ہے لیکن یہ درہ حقیقت میں یہ منظرنامہ پہلے ہی حقیقت کا روب دار چکے ہیں ایک دن دروازے پہ دستک ہوتی ہے آپ دروازے تک جاتے ہیں تو وہاں موجود بیکری والا کہتا ہے کہ اسے آپ کے پرجنے انڈے ختم ہونے پر میسج بھی جائیں آپ کے پون پر ایک ٹکسٹ پیغام نمودار ہوتا ہے جس میں گلاب کا پودا پیاس کے مارے چیہ رہا ہے آپ جیسے ہی کافی ختم کرتے ہیں تو کب پر پیغام نمودار ہوتا ہے جس میں پوچھا جاتے ہیں کہ کیا آپ توڑی اور کافی پینا پسند کریں گے وغیرہ وغیرہ اس نئے ابرتے ہوئے منظرنامے کو انٹرنیٹ آف تنگس یا اشیاء انٹرنیٹ کا نام دیا گیا ہے جس میں انٹرنیٹ ہر بے جان شے میں نپوس کر جائے گی اور گھر کی بے جان اشیاء اپنا احساس دلانے لگیں گے انٹرنیٹ آف تنگس کی ترقی آپ ملاحظہ کیجئے امریکی شہر گریٹ پالس میں واقعہ الیکس باکنس نامی انجنئر کا یہ گھر ایک خصوصیت رکھتا ہے اس میں ایسے سینکرو مشینی آلات موجود ہیں جو روزورہ کاموں میں اہلحانہ کا ہاتھ بٹھاتے ہیں یہ مشینے مشینی آلات کمپیوٹر نٹورک کے ذریعے ایک دوسرے سے منصرک ہے یہ جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں کرگیوں دروازوں دیواروں حتیٰ کی کمروں کی چھتوں فر اور یہ ننے آلات ان نٹورکنگ کی بدولت ایک دوسرے سے مسلسل محبتگو رہتے ہیں الیکس باکنسن ان کے گھر میں کافی کی ایسی پیاریاں موجود ہیں جو ایک الارم ٹاک سے باتیں کرتی ہیں ایزے ترمو سٹیٹ ہیں جو موشن سنسر کو ہدایت دیتے ہیں اس گھر میں ایسی ننی مشینیں آباد ہیں جس میں مظلوش صحیح زندگی ضرور دور چکی ہے یہ منظر نامہ آیا کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کی زندگی میں ایک نیا انقلام جنم لے چکا ہے یہ کیفلٹ ریڈی آئی لہروں کے ذریعے کام کرنے والے وائلس نظام وائی فائی اور سمارٹ پون کے ذریعے کے ایجاد کی ذریعے ممکن ہوئی مشین اور انسان کا ایسا قریبی میل ملاف انسانی تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے اس شعبے کی تیز ربطار ترقی دیکھتے ہوئے ماہرین کا اندادہ ہے کہ دو ازار پچیس تک دنیا میں ایک قرب نٹورک آلات انسانوں کی خدمت میں مصروب عمل ہوں گے صرف ایک امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کی مثال دیکھئے یہ کمپنی اپنے پچاس مختلف منصوبوں میں سنسرز اور ننے آلات کی مدد سے کام آسان بنا چکی ہیں ان میں پچکیا اور ریلوے انجن جیسے بڑے منصوبے سے دیکھ کر ماؤنڈ سینائی میڈیکل سینٹر نیو یارک کا جیسا جدید منصوبہ شامل ہے اس اسپتال کے بستروں میں نصب سنسر انتظامیہ کو اطلاع دیتے ہیں کہ بستر حالی ہو چکا ہے ناہرین کا کہنا ہے کہ اہندہ چند برسوں میں انٹرنیٹ آپ تنگز دنیا خصوصاً ماروی ممالک میں چھا جائے گی وہاں کڑوں چوٹے چوٹے آلات انسانی زندگی بحل سہل بنا دیں گے یقیناً انٹرنیٹ سے منصدق آلات کو مختلف طرح کے وائرس اور حیکر سے حطرہ رہے گا لیکن مضبوط سیکیورٹی کے ذریعے یہ حملے ناکام بنا دیے جائیں گے ایک اور حقیقی منظر نامہ سان پراسسکو میں آئی ٹی ماہر ٹیم کونس کے گھر میں بظاہر کوئی انوکی بات نہیں لیکن یہاں موجود تمام گملوں کی مٹی میں ننے سنسر نظر آئیں گے جو پودے کی نمی پر نظر رکھتے ہوئے اس کی کمی بیشی کی خبر انٹرنیٹ پر بیشتے ہیں یہی نہیں ان کے گھر کا ہر کمرہ سنسر سے لیس ہے اور آنے جانے والوں کو نوٹ کرتا ہے جبکہ انٹرنیٹ سے جڑ کر ہر اہم گریلو شے ٹویٹ کرتی ہے اور اس طرح بے جان اشیاء کو بھی جان مل گئی ہے ان سب اشیاء میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ یا کسی گریلو نیٹورک سے جڑی ہے ٹیم کونس اس بات پر خوش ہیں کہ ان کا گھر بے جان نہیں بلکہ ایک باشعور مقام ہے ان کے کمرے میں قدم رکھتے ہی ہلز ایسی یا پنک کے ہوت ہیٹر ایسی یا پنک کے ہوت بہت آن ہو جاتے ہیں سیڑھیوں پر سے قدم ہٹانے کے چند نمہ بات روشنیاں گل ہو جاتی ہیں تمام اشیاء اپنی ضرورت کے رحاظ سے وای فائی بلوٹھوٹ یا زگ بھی نیٹورک استعمال کرتی ہیں اور خود میں نے بھی مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک گھر میں وہ سیڑھیوں میں اس نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ اس میں لائٹ جل جاتا تھا اور وہاں روشنی ہو جاتی تھی اس طرح یہ یہاں پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے ایک گھروں میں بھی لگے ہوئے ہیں جیسے ہی آپ دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں وہاں سے وہ سنسر کے ذریعہ دروازہ کول دیتے ہیں آپ کو دیکھ کے اس طرح سیکیورٹی بھی ٹائٹ ہو گئی ہے اور انسان تو یہ ذہندگی میں ایک لمحے بلمحے نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں لیکن ہم پاکستانی اور خصوصاً مسلمان جو ہے یہ ان آلات میں ابھی بھی پور پیچھے ہیں ہم آئی ٹی کے پیل میں دوسری دنیا سے بہت پیچھے جا رہے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ میں اپنے ویلاک پہ روز بروز آپ کو نئی نئی چیزوں سے رشناف کراؤں گا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو ملیں اور انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے دیکھ کے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا وما علینا اللہ البلاہ موسیقی